وَفِيقُ الْإِسْرَا وَلِيَمْ مَحَافِدًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَائِدًا عَتَا تُسْتِنَهُ عَرْزَقَةَ وَمَتْمَتْيَهُ فِيهَا تَوِيلًا يَا عَرْبَ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ مُفَحْشَ عَبَّى صَلی اللہ محمد وَالِ محمد دسمتِ ایک خاندانِ سیدہ ایک سلوات باوازِ بولا افتدائی مجلس سے تھوڑے نہیں دیر سارے بادشاہ حسین علیہ السلام دے نوکر صفیہ ذاتِ تشریف فرماؤ امام شایشم فرمین ایڈا بندہ ساڑی ذاتِ بولن درود پڑے اس مومن درز کچ کدی کمی نہیں یا سکدی کربی بولن درود نعرِ تکبیر خالق اکبر دنام بلند سارے شامل ہو جاستے بادت عظیم وسی نعرِ تکبیر اس لئے عبابی صحیح نعرِ رسالت نعرِ رسالت جنت امام علیہ حد شاوال عباس سلام کرو جو رضاً بولو حیدری اجازت ہے بڑے عزت علی بھائی دے حکم دی تعمیل عزت دار عزت دارہ دے اچھے دے دی سیارت امام حسین دے نوکر دی فریست تو اٹھا تو میرا نام درج ہو گیا میرے تو پہلے بھی میرے تو کرونا درج بہتر پڑا نہ لے میرے بعد عزا کری دا بڑا خوبصورت نام میرے بھائی علی عمران جعفری صاحب ممبر تشریف فرمائے امام حسین علیہ السلام دے ذکر اچھ بانا بڑی عبادت ایک عبادت ہے بھائی دور ندیک تو سفر کر کے بطور دے پتر دے ذکر اچھ بے گیا دوڑی عبادت ہے بھائی ہو ذکر اچھ سا لئیے دے سا عبادت ہے تری ڈی گل ویرا سوچو بھائی جس ذکر اچھ سا لئیے اگر ہو عبادت ہے اس ذکر اچھ زبان لے تو عبادت ہے بھائی دور ندیک اچھ سا لئیے اتنی منت آئی اے دری یا لمبی چوڑی مجلس نہیں بھائی جاندہ وقت تھا یوں نے مہربانی کی تھی کوشش کر دیں بھائی تھوڑے دے وقت تھے جو مکمل مجلس چناب میں سنا کے بھائی دے والے ممبر کرئے اجازت ہوگئے تھے نوکلی داگاز کی تا جس بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی امتدات بلند سلوات اللہ 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 رب العالمین اللہ 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 مولا اشرف الانبیاء والمرسلین بلند صلوات نعرِ تکبیر خالقِ قبردنام بلند بلند چاہتے بعد تظیم اسی نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ رسالت حضرتِ عباس سے علم نو سلام کرو حد شعو بلو حیدری لوجی سرکارِ حضرتِ عباس سے نو کرو ایک سطر فضائل دی پڑھ دا اور اپنے فضائل دا حضرتِ عباس سے سرکارِ حضرتِ عباس سے فضیلت تو کرو ایک کسیدہ سرکارِ حضرتِ عباس دا اس بندے نہ لگا لے جڑا بندہ ملنا تو سرکارِ عباس سے علم نو چھوک کے سلام کر دے جڑا علمی عباس سے لے جھولی چاہوے میں ہر ممبر تیادنا تیو دی دعا فوراً اللہ قبول کرو اس بندے تے واجبے کہ بادشاہ حضرتِ عباس دا فضائل ہوئے کہ اُدھا ماتمالا یا دعا لہا ہاتھ اٹھے چونکہ حاضری لبابنا مقصدِ بابا جیدے درجا تک بھی بلندنے میرے اللہ اس ذکر بسند کا درجا مزید بلند فرمائے تو کیر بھائی نونا لبھی رامدے میرے اللہ بادو شاد رکھے عزت رزق بختچ مزید دعفہ فرمائے موڈ ہوگئے تو پڑھئیے کسی دستگیر بکھرے زمانے اُتھے رتبے اوپان دینے شیر کو پڑھنا ہے مگر پڑھنا نہیں اصل چاہیے یہ نا دیا دلنا تے نقش کرنا 29 سفر انشاءاللہ بشرطِ زندگی پکے جی آر پاڑے ہو کم دی تعمیل ہو سی انشاءاللہ مجلس پاک داگاز کرو سائیں ابتدا چنو کرید سائیں بکھرے زمانے اُتھے رتبے اوپان دینے بکھرے زمانے اُتھے بڑے آسان لفظ لیسنے اور علمانے دے نوکر نہ لگا لے جیڑا بادشاہ حضرت عباس دے نوکر ایک واری میرے نال بول سی بکھرے زمانے اُتھے رتبے او باندینے اتنے بج میں چھو کوئی بندہ مرتے سوال کرے سیدہ دو کاؤن لوگ بکھرے زمانے اُتھے رتبے اوپان دینے علمانے دے تھلے جیڑے سیر نوکرہ دے مہتمیدہ تے ہاتھ اٹھنا چاہیے دا ہی مہربانی سار جورتنا لیسنہی بہت شکریہ بکھرے زمانے اُتھے رتبے اوپاندینے علماء دے تھلے جیڑے سرنوں جھکانے علماء دے تھلے جیڑے سرنوں جھکان دے نکال میری اس بندے ناڑے جیڑا بندہ جان دے کہ جناب رسول خدا دی دعا دنا ہے جناب سیدہ جیڑا بندہ جان دے کہ نبی نا دے سلطان نبی دی دعا دنا ہے جناب سیدہ او بندہ سرچاوے تمہیں غازی دی فدیلت دی بند پیا کردہ زہرانو دے اللہ کونو مانگے آ رسول غازی نو مسلے اتے مانگے آہاں بطولے کیا بات ہے جناب اے حد سرامت رہاں مہروانی جی اے رادیاں سری اچھا پہلیا دو ست رہی دے نجھ رکھے آئے سری وکھرے زمانے اتے رتبے ہو پاندے نے علماء دے تھلے جیڑے سرنوں جھکان دے نو کون ہے حضرت عباس غازی عباس دے ماتنی ماتم کر رہے ہیں ہر جگہ تے پاس سردار دا عالم نصبے انہاں کیا وجہ تے دسو کی صدمت دمالک حضرت عباس اس تو سونے لفظت میں بند کاری نہیں سکتا زہرانو دے اللہ کونو مانگے آ رسول غازی نو مسلے اتے مانگے آہاں بطولے عرشی جنانو آکے پراتے کھڑا دے نے اوہ شہزادے جھولا غازی دا جھولا دے بڑی میربانیش عرشی جنانو آکے پراتے کھڑا دے نے اوہ شہزادے جھولا غازی دا جھولا دے اچھا جتنے بات اچھا حضرت عباس تے ناو کرو جتنے شیعہ سننی بھائی ہو جنہ دے دلنا اچھا حضرت عباس بست ہے اچھا پھر پڑھ دینے آئے زہرانو تے اللہ کھڑا دے مانگے آہاں رسولے غازی نوں مسلے اتے مانگے آہاں بطولے عرشی جنانو آکے پراتے کھڑا دے نے اوہ شہزادے جھولا غازی دا جھولا دے ایک سطر ہو اور فضائل ختم ساید ناو جی چیڑا بندہ سرکار حضرت عباس دے علم تھلے جھولی چاہ کے دعا کر دے جتنے شیعہ سننی بھائی ہو جنہ دے دلنا چھا حضرت عباس دے بابے دی محبت ہے پھر پڑھ دینے آسانی عرشی جنانو آکے پراتے کھڑا دے نے اوہ شہزادے جھولا غازی دا جھولا دے چلو گل نہیں کر دا ایک کو سطر فضائل میرے حصے دا ختم جہدے دل لچھ حضرت عباس دی محبت ہے اوہ بندہ قدیہ پڑھ اپنو غریب نہ سڑاوے اتنے مجمع چو کوئی بندہ میرے تے سوال کرے سیادہ دا دلیل تدے کیوں نہ غریب سڑاوے میں ممبر تے کھڑ کے تیوانڈ پیا کر دا ہوندہ نہیں غریب جنو نوں غازی اتیا سے رزق خودا دا ہے تاوند دا یبا بس فضائل میرے حصے دا کافی آؤ اس گھر نو روئیے جنہ دا گھر اپنا ہی تیرا ہنکے نڈے آٹھ یا نو میٹھ دی نوکری بکایا آؤ دے باد بھائی جاندے حوالے ممبر کرا کچھ بندے ہائے نہیں کر سکے میں جملہ کھے آؤ اس گھر نو روئیے جنہ دا گھر اپنا ہی تیرا ہنکے جڑا ہائے نہیں کر سکے ہم ایک جملہ ہو رہا دا گھر بدہ کہ آؤ انہ نو روئیے جنہ دیاں لاشیں یا اپنی آئین تے رووڑی کہنے دیاں لی دیاں تاڑے تیرا دیو انچا چا دیڑے بدور گھائی کر کسی زیادہ نوکرہ انشاءاللہ دنیا دے کسی غم نچا نہ روکو چونکہ بھائی دا حکم آئی شاید میں صرف مسائب ہی پڑھائی مگر میں بھائی جانہ حکم کیتا تو مجلس دی تکمیل واسطے میں ایک سطر فضائل دی پڑھ لی اٹھ نو مٹ میری مسائب دی باو جی نوکریے وہ دے بعد میں توڑا سلام کرن لگا ایک وین کردہ آکھ جانے تیلو دیتی جانے جنہو سکے بھرا دی لاش تے کسی روڑ نہیں دی بی بی آ دی اہوڑ مک تھی گیا کیا کھے اوڑ پاک تھی گیا اوہنے مچدہ کوئی واس لگ نہیں دالائے حلید دھی پہ یادیے میں سنی آئے وچ فوجانے بھی اشمر کمین آیا مرحبا مرحبا اتنی ہائے کرے آئے نالالا مومر کبرش گواہ بڑھ جاوے نوکرا بابا میں سنی آئے وچ فوجانے گی اشمر کمین آیا مرحبا مرحبا نوکرا اوہ میں سنی آئے وچ فوجانے گی اشمر کمین آیا اگلا بینی سنوکرا سائیں اوہ تیڑے ویر داکھاتا ہے اوہ اشمر کمین آیا میں ایک کو ڈاس گئی ماں زہرائے بھی رات گلچ بھائی باکیا دیئے کوئی کومی سجن بھلا گے آگئے بھیڑ دا دل گھبرا بی بی آدیے میں شبیر فوجانے بطل چڑ گئے میں علید بردادار مرحبا مرحبا انجھے حق کئی نوکرا پھر آکھ دینا پھر آکھ دینا تیڑے ویر داکھاتا ہے اوہ اشمر کمین آیا میں ایک کو ڈاس گئی ماں زہرائے بھی رات گلچ بھائی باکیا دیئے کوئی تو بھی سجن بھلا گے آگئے بھیڑ دا دل گھبرا بی بی آدیے شبیر شام دے بدماشے میں علید بردادار اٹھائی رجو ولید دھی مدینہ چھڑیا چار یا پانچ میٹ میرے پاس سے بکھا ہے میں نوکرا سائیں ایک ایک جملہ سن لو پھر پڑ دا سائیں آلیہ رنی نہیں آٹھزل حج بدھے آرام کھل لے اب آس دی مرشدہ دی حوصلہ چرہی ہے دو محرم کربلہ آئے پھر بھی نہیں رننی تاریخ لکھ دیئے ستوین پانی بند ہویا بی بی دے چیرہ اسمتے پریشانی نہیں آئی اتنے عزدہ دارو کوئی بندہ سیدہ دی ذری کول بے کہ میرتے سوال کرے سیدہ دہ اتنے مقام ڈسے نہیں کوئی اوڈیاوے لائے جیڑا لی دی دی رن لیے اس دربار دی عزتی قسمیں بدھر گا دی آئے اس ویلے رن لیے جیڑا نو محرم کبال آئے لوگوں شمر آگئے مرحبا 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 نوکرا سائیں اللہ تڑیہائی قبول فرماوے دی آلیدیا تڑی ترادی ہو نوکرا سائیں دی آلیدیا کمر آدی ہو اس ویلے رن لیے جیڑا نو محرم کبال آئے لوگوں شمر آگئے جیڑا وعدہ کی تای بھران مکدی ہے میرے حصے دنوں قریب میری سینڈ سٹے اممہ فضا جی دی علی دی بی بی عدی اکبری حسین نوہا کو میرے خیم میں آگئے شبیر بھینڈ دے خیمے آگئے تو بھینڈ بھراتے گل نجبائی پائیان بی بی عدی حسین جی میری استالی بھینڈ بی بی عدی میں کچھ پچھا علی اکبر دبابا دے سمل کے پوچھے آئے مدینہ نہیں بی بی عدی حسین میں پوچھ دی کو جائیں شمر کونے فرمایا کیوں بی بی عدی اٹھائی رجبنان محمدی قبر تلے کے نو محرم کربلا دے شبیر میں حوصلے چھ رہی ہیں حسین جس ویلے دا میں سنے ہیں کیا تھے شمر آگئے حسین میرا ہاں پہ علام دے بینڈ دے گلچو بھین کڑکد نہیں ہو تا شمر ہے نا جس تیرے بھراد گل تیرا ضربہ چلا بڑا بھراد گل چپائیں کٹ کے بھراد سینے تہاں ترک کے ایتھ میری سینے ایک بینڈ کیتے وہ سمجھ گئے ہوتے تنپتہ لکسی میں پڑھن کے لگا بھراد پاس سے ویکیا دیئے ان نہ دے جو اتنے لگ دے تو ہرنا لگ دا کوئی نہیں رہ گیا جواب سن سو ڈھڈہ سابر کے حسین آدن بینڈ لگ دے ان دن وسط دے کوئی اجڑ جاوے تو پھر لگ دے چھوڑ جان دے تو شبیر فرمین دے جن نہ دی میں نے ضرورت آئی نا وہ آگئے بی بی آدن یہ کون بھینڈ آئی تسلی واسطے پی پوچھ دیئے شبیر کون آگئے حسین آدن حبیب آگئے زوہر آگئے جون آگئے ایتھو سمجھے میں کی پڑھا لگا شبیر آدن ہک رہ گئے اس نو میں آجے بلانا نہیں چاندھا بی بی آدن یہ کیوں شبیر آدن پچھلے دنہ چھوئیس شادی اجے توڑی نہ او دیا ہتھا تو دیا بھینہ گاہ میں ہی نہیں کھولے اے کون فرمایا نا سعید عبداللہ دا پترے سعید بس سرے دراہ نہ لے بی بی آدن یہ ہے کون شبیر آدن میری دعا دا جمعہ ہے بی بی آدن یہ پھر شریف ماں دا پتروں سی خات توں لکھ دست خات میں زینب کر دیا شبیر میں وعدہ کر دیا میرے نا تے نگاہ پہ گئی یو سراؤ پیری جتھی پانا بھولویس کدی نہ روو جڑے آئے کر کے پہ رون دیو اتھے بھینڈ دے پاسے شبیر وے کے پیادن تو ان پاک کے سعید آگیا تھے میں بچ ویسا فرمایا نا حسین جتنی دیر تاہی سعید میدان چلن سینا شبیر میں خیمچ بے کے توڑا چیرہ وے دیرا سا لاؤ جی جڑے بھینہ دے پھیراو نا سید آدھا او نا دی ہائے نکلے دو جے بندے لڑ میری ہے جے گل نہیں جڑے بھینہ دے پھیراو چملہ سمجھاوے تھے ہائے کرے آئے کربلا دیا ٹیویچ بھینی بیٹھی ہے شبیر کاغذ کا لمگا کے بھین پیویت دیا ہی جدہ پہلی پہلی ستر تے حسین لکھے سعید میں غریب دا سلام ہوگی شاید میں نہیں سمجھا سکیا بھین مر وے دیئے مگر بھرا دی غربت مرداشت نہیں کر سکتی خات لکھیا میرے امام خات بند کیتا تحریر وین اچھ دی خات بند کر کے جاؤں نامی حبشی کاسد نو بولایا گیا خات مدلوم ہو دیا ہتھاں تے رکھیا ایک تبکل دا جملہ سنو میں وین کرا شبیر آدھن خات لائے جا مولا کتھے لائے جا وہاں سیدہ دے بس رہے انوے کیا دے مولا کتھے بس رہا تے کتھے کربلا بطر بطول دا بہان نال جدا کر رہے ہو نکھیڑ رہے حزین فرمایا نہیں میں بطول دا پتروں کے وعدہ پیا کر دا تیرا نالی اکبر دے سنگتی اچھا میں حزین آدھن سعید نویہ کی غریب پیا دیا نیابنو بھی تے سفر نہ بیکھی تو گھوڑے دیاں باگا چاوی تے سفر جانے لو حزین لائے انڈ ٹرے اے لو آخری گالیو دے بعد وین کر دا جی ایک ڈیڑھ منٹ دی تمہید رہ گی وین کر دا جی جیڑے غازی عباس تے ماتمیوں تو آٹے تے واجبے یا ماتم کر دے ہوئے یا ہائے کر دے ہوئے جاؤن اینج خاتم دلون دا لیکن ٹرے یا چار قدم ٹرے کانڈ تے کہا تھا ہے اینج ویکیا تو حضرت عباس امامے دے پیچ کھل کے گل لے جا علی دے پتر جاؤن نو روکے جاؤن جی مولا سعید نویہ کی غازی پی آ دیا نی میری ہر گال بھولے میری ایک گال نہ بھولے مولا حکم کرو سعید نویہ کی غازی پی آ دیا نی کسے غیر بندے دے سامنے سادہ خاندے اسی غیرت سلطانہ ڈکدہ میں نو کروں سعی ایک ہاتھ رکھے اس مظلومِ کربلا آ دیا قدمتے شاید جلدی کر دا پیا ایک ہاتھ حضرت عباس دیا قدمتے نو محرم دی دوپار جاؤن کربلا دے ٹبیاں چو گھوڑا بجایا جیڑے بندے مضمون تے مضمون دے ربت سارا دن گھوڑا سفرنچ ساری رات گھوڑا سفرنچ دس محرم نے ماد فجر ادو جاؤن دے گھوڑے بسرے دی گلیچ پہلا قدم رکھیا ادو سعید مسلط اچ کے ماد کھول آ گیا بدرگ داکرین پڑ دے اندیا ان کے ماں پتر نو بیکھے پتر ماں نو بیکھے ماں بھی چوپے پتر بھی چوپے ایک لادے دے بادنا سعید آدمہ جیڑی رات گزریئے نا میں سین نہیں سکیا پھر سن لو ماں جیڑی رات گزریئے میں ستا نہیں تے ماں پہ یاد یہ جو کچھ میں ڈٹھے ہی ہو سکتا ہے میں ساری زندگی نہ سین سکتا آدمہ کے بیکھے یاد یہ سعید نہ پچھے آجے پچھے ہی تا سون گھر میرا ہی تے محمد دیدہ ایک ہاتھ پاس سے سیا وہ کدھی اس دیوار دا سہارا نوکرہ سعید یہ دیکھا جو اللہ کدھی اس دیوار دا سہارا پہلا وینے جس دیا لیا دی مور سعید دعا مانگ شاہ اللہ میرے پیران دو خیر ہوئے اے دو ماں تے پتر گلنا پہ کر دیا جون پچھ دا پچھان دا سعید درواز تے آکے لکل باب کی تس اٹھے آئے ماں دیئے کون ہو سی اما کو شادی دی مبارک دے ہونا آدھ یہ سعید اے ویلا نہیں مبارک دے ہونا لے ہتا کر کون ہے بھاج پیا سعید اے جملہ اے جملہ منظروم کربلا سعید دروازہ کھولیا سعید اے دھٹھا کے آئے ایک نکاب پوشے میلہ لباس گھوڑے سوار سعید نو بیک کے نا تے نکاب ان چیرے تو ہٹا کے پیادے آنتا سعید ایک واری تو آٹی ہائے چاہی دیا جنہے پچھے آزادار دور بیٹھو تو آٹی ہائے دیا و آدھا میں میں وینڈ کرا فرمایا ہاں میرا نا سعید ہے عبداللہ دا پتر توں ہے جی میں آدھے تو کون ہے آدھے کسد آدھے کتھو آئے کربلا چون آدھے کہیں گھلے ہی حسین ابن علی گھوڑے دیا واقع چون کہ آدھے صدق ونیا نرحمت ہوں جے نرحمت سفر کر کے آئے نوکر علی اکبر دے باب بے دا میں انتنے لگ دے کائنات میرے بوئے تے آگئی ایتھے سعید آدھے او دے چیرے تو نکاب ہٹے آ او دے لبا تے بھائی علی مران جتنی خوش کی اتنی تھر تھرہ ہٹائی سعید آدھے میں قریب ہو کے پچھے تس ہیں آسد شاید نہیں بولیا پھر آدھے میں قریب ہو کے پچھے پیاس ہیں رو کے آدھے ساچ پچھ دیں تو ترے دن ہو گئے میں پانی نہیں پیتا آدھے گھوڑے دی زین اچ محمد ان ٹھڑڈا شربت پہ وامن رو کے آدھے کمیں پیمان کربلا کاؤسر پہ وامن آلے دستے بیٹ اے خاتلے دیہ علی دیہ اے خاتلے ترے گلہ سوڑ تیرا اپنا کی دا میرا اپنا کی دا اتنی جلدی کدی بھی نہیں میں کی تھی بھائی بھی مرتے آگے میں نوکرہ سای نوکرہ اے خاتلے ترے گلہ پہلی گل غریب پہ آدھے نہیں میرا سلام ہوگی دو جی گل حسین پہ آدھے نہیں آج چڑھنی علی اکبر دی جان تُو آوڑا ہوئی تیمیں بطول دا پتر تیرا انتدار کرسا تری جی گل شبیر پہ آدھے نہیں سفرنا ویکھی تُو واگا چاہویں تیرا سفر جانے میں پتر بطول دا جانا سعید خاتلے کے ٹر لگے تیجونہ دے ترے گلہ نہیں حسین علیہ السلام دیا ایک گلی فضل دے بابے دی عباس پہ آدھے نہیں خاتلے لی تے خبر آکے گلی بازاری ساڑا خاتلہ کھولی اسی غیرہ دے سلطانہ مگ گئی میری تمہید ڈکڈا آ رہے گیا سعید تے جاؤن گھوڑے دی واگ والائی او گلی دے موڑ مڑ دیا تک سعید جاؤن دی کڑ ویکھی ملک جو میرے حصے دیئے نوکریوں ہوئی یہاں ایک ہائے کرو میں وینڈ کر لگا اے حالت سعید دی خاتین ہان اللہ ایس دروادہ حویلی دے کھولا رہ گیا ماں مسلط میں ٹھیک دور ہوئے کے پوچھے سعید کون آئی؟ ام مقاصد کت ہو آئی آئی؟ کربلا چون ماتمی ہے تیری ہائے نکلے کہیں بھیجیا ہی حسین ابن علی تلیہ ٹیک کیا دیئے ہاں اکبر دی شادی دا خاتو سی امام وعدہ کیتا ہی نا میں اکبر نو پر نئیسا دن نہیں نیڑے آگئے اتر بطول دے وعدہ پورا کر دیتا مگ گئی میرے حصے دی نوکری ماں دیئے جلدی کار خات کھول ایتھے پھر پوچھے اس بہایا نو اما نائی باندہ پانی پھوائی اما نائی پیل آدھی ہو کے وے سکدے کاسد ہوئے علی اکبر دا تے ٹور جاوے تسا پیر ناپ کیا دا ہکو گال کردائی کیوے پیما کاؤ سر پہ واپنا لے تس سے پیر ایتھے بول پیس دی آدھی خات کھول پہلا بینے عزدہ داروں بدرگوں ماتمیوں جس دی آلی ادھی مورے خات کھولنے لگے سعید آدھی حکلا داروں خات دے سگرہ دے بھیرا دی شادی دا میں تیری بہنہ بلاوا نا تیری بہنہ آجاویں نا تے پھر اکبر دی شادی دا خات پڑی پنڈی بھٹیاں لے ادھیاں دے دروازے تے ہاتھ مار کے پیادیے ٹورا ہو اکبر دی شادی دا خات آگیا ہے انجا یا رجی میں جھکا لے پاسے پانی ماں مسلط لے گئی سجے پاسے سعید خپے پاسے سعیدیا بھیرا ماں دیے لے گے سعید ہر خات پڑ کم دیایا ہتھنار خات کھولے پہلی پہلی ستر تے لکھے آئی انہا للا اتنی ہائے کرنی ہے بہ انہا لگواں بڑھ جاوے بہ انہا لہرانیوں نے دیئے بھولتا نہیں گیا خات حسین داہتا موتیاں آدھے دعا کر آج میں خات نہ پڑا دیئے کہ بڑیاں دے گردہ خات لکھ دیا لکھ دے ایمین حسین ابن علی اللہ جن کے بڑیاں خات دے سجے کولے تے لکھی ایمین حسین ابن فاطمہ تلعرہ مرحبا 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 نوکر مہ پہ سن دیئے بہنہ پہ سن دیئے سعید پہ پڑ دے سعید میں گریب دے سلام اٹھائی ردیا مدینہ چھوٹ گیا اٹھائی ردیا مدینہ چھوٹ گیا اٹھائی ردیا میرے مدھی رام کھول گئے دو محرم اے کربلایا ستوین میرے پاڑی باندھویا سعید میں تر قدیمی نہ بلاوا میں لوہ محفوظ دے اکبر دے سنتی تیرا نام ایک ہے سعید آمڑا بھی گھوڑ دیا واہ گچا بھی تیرا سفر جارے میں حسین جارا اگداروں سعید رات کی تیمیں رون دیا اکھا لار خات باندھ کرا بیڑا دیا نوے سعید اج لگ دے خات دے دوجہ پاسے کوئی تحریرے اُڑ ماتم کر کے دے دعا کرو شالہ میں مر جاما ادھیان کے پڑی یاد لکھیا سعید بھیرا میں زینب نسلہ مرحبا 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 کجا بطول دیا دھیان حسلہ کجا میں نکرانی دا بچڑا ماں لے پاسے دوریا دا مکلہ نئی علی دیا دھیان نالس اما اجازہ دے میں کر بنا جاؤں پتر دے سیلتے ہاتھ راکے پیادیوے سعید ساچ پچھ دے میں تین جمعی یاد دے دل بہنہ لے پاسے دوریا دورو ہاتھ ودا کیا دیاں ٹوروانی مردائیں تمہار دیاں شادہ دیں نبدا بھیرا بچ جاوے نوکران اشارہ کر کے دے جل دی کرو میرا گھوڑا تیار کرو تی ہتھیار کمال لٹا گیا سعید گھوڑا تیار ہویا گال میری اس بندے ناڑے جڑ دھیان در بھیو بیٹھے سعید را دا کیتے میں رکھا بچ قدم رکھا ماں دیئے نوے سعید ہو بھی کسے دی کجھ لگ دیئے جہ دیاں تھا دیا جہ دوڑی میں دی آدھے اممہ کی دا چھپا میند دا دورے ہو سکتے اجازت رہ دے بھی آدھے انجری میں تین جازت لے دے نیا سعید آدھے کو میری ماں پچھو میں دوریاں پچھو میری بہنے دوریاں سعید آدھے میں حج رہی روسی چایاں میری بیوی سرخ لباز لا کے کالے کپڑے پائی زمین دلی کے مار کے آدھے اللہ میرا واس کوئی نہیں لگ صدقہ 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 سعید آدھے میں کول کھان گیا ادھے میڑ دی پڑھائی رہ گیا دے میں مدھے تے ہاتھ رکھیا میں کہا میں آئی توڑی دوکھ لگنے گیا جی بھی ہائے نہ کر سکو سعید آدھے میں آج توڑی چھپایا میں مدینہ رہے سعید آدھے نہ کرا آج میرے مرشد یاو کھی بڑ گئی اللہ نہیں میرے مرشد یا بہنہ نالا یوں یا نا میں ٹوریا بہنہ اتھر میں تیری مردی گھار جا میں تیری مردی گھار دانا آیا دیئے جی تو چھپایا ہے تو میں بھی چھپایا ہے تیرے گھار خاتا ہے میرے خجرے جس کوئی کالے مرکے آ لیا میں نو جگا کے پہیا دیئے جاگ میری زینبر سردہ ماتہ مالی یا دی حضرت سردہ ماتہ مالی یا دی حضرت تو علی دیا پتران دنو کرے میں علی دیا دھییا دی کنید سید میں نال لے چل تو میں سیندی خدمت کری میں شبیر دی بہن دی خدمت کرسا داس محرم دی فجر سید تھی دی دوڑیا سید ماں دے قدمت ہاتھ رکے داس محرم دی فجر سید زوجان گھوڑے دے بہائے سارے رسیہ دیئے میں سید گھوڑا مٹھا دور میں عورتاں میں سفران دی ہے لگ رہی بھنڈی بھٹی آلیا میں میں مردی قسمیں ڈاوید دوپار پہ ڈھل دی آئے سید گھوڑے ٹپے کربلات پہلا قدم رکھے جیڑی سارے رسیہ دیرے یہ گھوڑا مٹھا دور اڑ کاڑتے مٹھا مار کے آدئے جتنا بھجا سکدے بھجا آدھے ہڑ کیا بڑے یا دیئے کالا کوئی ہولے لے پہ آدھے آحال میں نہ سید آدھے میں گھوڑے دیئے سید آدھے میں تیجے ٹپے دیلا ہی لتھا اسے لے کربلاتی زمین آل گئیے جڑا عشس بن قیس کندی حسین دی یا ظنفہ جاعت پائے سید آدھے میں تلوار کٹ کیا کہا اللہ نہ سمجھو میں سید آگیا سید آدھے میں قریب آگیا کہا مولا کتھ ہے یل اکبر دی جان شپیر روکے پیادے تیرے اون تو پہلے کربل تیرے ماتنیوں سر دا ماتن کرے ہاں کربل وچ میں اکبر نو بھرنا تیرے اون تو پہلے کربل میں اکبر نو بھرنا سید آگیا سیر دی جاتے اکبر میں تات اللہ حنک دعا ہے دعا ہے دعا ہے